معروف صحافی نظم سیٹھی اور جگنو محسن کی بیٹی میرہ سیٹھی کا کہنا ہے کہ انہیں معروف والدین کی اولاد ہونے کا فائدہ بھی ہوا ہے اور نقصان بھی جو لوگ ان کے والدین سے نظریاتی طور پر اختلاف کرتے ہیں وہ بلا وجہ ان کے بھی خلاف ہے اور انہیں بھی مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں تاہم جو لوگ ان کے والدین کے نظریات سے اتفاق کرتے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے اور وہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں یاد رہے کہ میرہ سیٹھی کا شمار پاکستان کی جانی پہچانی اداقاروں میں تو ہوتا ہی ہے لیکن اب وہ لکھاری بھی بن گئی ہے حال ہی میں ان کی انگلیزی کہانیوں کی کتاب آر جو انجائنگ شائع ہوئی ہے جیسے آرمی میکزین ووگ نے سن دوہزار اکیس میں لازمی پڑھنے والی بہترین کتابوں کی فیڈیس میں شامل کیا ہے اپنی کتاب کی اشاعت کے بعد جب میرہ سیٹھی سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اس کتاب کی تکمیل میں پانچ برس کیوں لگا دیئے تو ان کا کہنا تھا کہ لکھاری کے ذہن میں موجود خیالات اکثر کچھے ہوتے ہیں انہیں مجتمع کر کے اور میشور کر کے کاغذ پر اتارنے میں خاصا وقت لگتا ہے لہٰذا تحت شعور میں پائے جانے والے ان کے خیالات کو شعور میں آتے ہوئے پانچ سال لگ گئے اپنی کہانیوں کے بارے میں میرہ کا کہنا تھا کہ یہ ان کے اپنے مشاہدات پر مبنی ہے وہ جب بھی کہیں جاتی ہیں تو ایک مصنف کی حیثیت سے آس پاس پر گہری نگاہ ڈالتی ہیں اور پھر موضوعات کا انتخاب کرتی ہیں میرہ سیٹھی کا کہنا تھا کہ اس لیے ان کی تحلیر میں پاکستانی معاشرے موجود جدت اور روایت کے ٹکراؤں کے اثرات نظر آتے ہیں میرہ سیٹھی کا کہنا ہے کہ وہ معاشرے موجود گھٹن کی وجہ جاننا چاہتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے اور اسے کس طرح کم کیا جا سکتا ہے میرہ سیٹھی نے انگریزی میں کتاب لکھنے اور اس میں جا بجا اردو الفاظ استعمال کرنے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ انگریزی اور اردو دونوں میں سوچتی ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے کتاب میں جا بجا جگہ کی مناسبت سے جملے لکھے اور موڈ کے مطابق انگریزی یا اردو لفظ بھی استعمال کیا میرہ سیٹھی نے بتایا کہ ان کی کتاب امریکہ اور برطانیہ میں شپی ہے اور پھر وہاں سے پاکستان میں درامت کی گئی ہے کتاب میں موجود کہانیوں بارے میرہ سیٹھی نے کہا کہ انہوں نے اپنے حساب سے کہانیاں رکھی ہیں ان میں دلچسپی کا انصر دل سے آنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ان کی کہانی پر نکتہ چینی بھی ہوئی ہے مگر مصبت تنقید بھی ضروری ہے میرہ سیٹھی کہتی ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ یہ کہانیاں اردو میں بھی شائع ہوں اس لیے اگر کوئی اس کتاب کا تجمہ کرنے میں دلچسپی رکھتا ہو تو وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے اپنی کہانیوں کو ٹی وی ڈرامے یا فلم کی صورت میں ڈھالنے کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ان کی ایک پروڈیسر سے بات ہوئی ہے جس کے لیے سکرین پر لکھنا پڑے گا تاہاں میرہ سیٹھی کے مطابق ان کی کہانیاں بولڈ ہیں ہم ٹی وی کے مزاہیے ڈرامے چپکے چپکے میں گولاپا کا کردار ادا کرنے پر مطابق وہ اس چیز سے اجتناب کرتی ہیں جس سے لوگوں کو تقلیف پہنچے اور وہ فن کو درس سے الگ رکھنے کی قائل ہے پاکستان میں حقوق نصوان کی تحریک کے بارے میں بات کرتے ہوئی میرہ سیٹھی نے بتایا کہ مصابی حقوق ہر کامیاب معاشرے کی علامت ہیں پاکستان میں حالی دنوں میں خواتین کے خلاف تشدد میں اضافہ ہوا ہے میرہ کا کہنا تھا کہ ابھی پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد کا بل بھی منظور نہیں ہو سکا کیونکہ اس میں سیاست آ جاتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو ایسی چیزیں سنجیدگی سے لینی چاہیے میرہ سیٹھی کا مطالبہ ہے کہ ملک کے آئین میں ہی خواتین کے حقوق کو ذرہ تگڑا ہونا چاہیے تاکہ کسی کو خواتین کے حقوق کے بارے میں فکر لاحق ہی نہ ہو حال ہی میں لکس ٹائل وارڈز میں خواتین کے ملبوسات پر ہونے والی شدید نکتہ چینی کے بارے میں میرہ سیٹھی نے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ مردانگی ہے انہوں نے سوال اٹھایا کہ مردانگی عورت کے لباس پر شروع اور اسی پر ختم کیوں ہوتی ہے اگر عورت کے لباس میں شوکی نظر آئے تو کسی کی مردانگی کو دھمکی کیوں لگتی ہے میرہ سیٹھی نے کہا کہ اس ملک میں روادار مرد اور باقتیار عورت ایک ساتھ رہ سکتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا